دو دوست بہت چلاک تھے انہیں لاہور جانا تھا مگر ٹرین میں پیٹ دھرنے کی جگہ نہ تھی رات کے وقت انہوں نے شور مچا دیا کہ ڈبے میں سام گس آیا ہے تمام مسافر خوف کے مارے ڈبے سے اتر گئے دونوں دوست جلدی سے ٹرین میں سوار ہوئے اور برت پر سو گئے جب ان کی آنکھ کھلی تو سامنے کھلی کھڑا تھا انہوں نے پوچھا بھائی صاحب کیا لاہور آ گیا کھلی حیرت سے کون سا لاہور رات اس ڈبے میں سام گس آیا تھا اس لیے یہ ڈبا ٹرین سے کار دیا گیا تھا میں نے ایک لڑکی سے پوچھا کیا قیمت ہے تیری محبت کی وہ مسکرا کر بولی آئی فون 14 پرو میکس میں نے کہا جا بہن اللہ تیرا گھر آباد رکھے ہم خود نوکیا تیتی دس کی بیٹری میں کاغذ پنسا کر گزارا کر رہے ہیں راستے میں چلتے ہوئے ایک آدمی گر کے بے ہوش ہو گیا اسے اٹھا کر ہسبتال لے جایا گیا ڈاکٹروں نے اس کا معاینہ کیا اور آپریشن کی تیاریاں کرنے لگے آپریشن کے لیے جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو انہوں نے اس کے سینے پر ایک کاغذ بندہ ہوا دیکھا کاغذ پر لکھا تھا میں مرگی کا مریض ہوں اس وقت مجھے مرگی کا ہی دورہ پڑا ہے خدا کے لیے میرا کوئی آپریشن نہ کیجئے گا میرا پہلے ہی دو مرتبہ اپینڈکس کا اور ایک مرتبہ گردوں کا آپریشن خوامخوا کیا جا چکا ہے میرے ایک دوست کو چائے بنانی نہیں آتی تھی میں نے اسے شادی کا مشورہ دے ڈالا اب ما شاء اللہ وہ برطن اور کپڑے اچھی طرح دھونے کے ساتھ ساتھ بہترین کھانا بھی بنا لیتا ہے کل مجھے ملا تھا پوچھ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کب ہوگی میں شہید ہونا چاہتا ہوں پرائیویٹ سکولز ٹیچر تاج محل کہاں ہیں سٹوڈنٹ آگرہ میں ٹیچر غلط سرگودہ میں ہیں سبھی سٹوڈنٹ نے سوچا اور الجن میں پڑ گئے اس بارے میں سٹوڈنٹ نے اپنے والدین کو بتایا اگلے دن سبھی والدین سکول پہنچے اور ٹیچر سے شکایت کرنے لگے کہ آپ بچوں کو غلط کیوں پڑھا رہے ہیں ٹیچر سب سے پہلے آپ کو جون جلائی کی فیس جمع کرنی ہوگی فیس جمع ہونے تک تاج محل سرگودہ میں ہی رہے گا جو لوگ کرونا کی ویکسین لگوانے کا سوچ رہے ہیں وہ اس تحریر کو غور سے پڑھیں میرے ایک جاننے والے نے ویکسین لگوائی ہے ویکسین لگوا کر جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ اسے دھندلا دھندلا سا دکھائی دینے لگ گیا اس نے فوراں کرونا سینٹر فون کیا اور اپنی صورتحال سے ان کو آگا کیا انہوں نے اس کو بتایا کہ جس نرس نے اس کو انجیکشن لگایا ہے اسے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے اور اس کو فوراں پہلے سینٹر واپس آنے کو کہا تاکہ وہ نرس کو اس کی اینک واپس کر کے اپنی اینک لے جائے بس اینک دا مسئلہ سی ایک بزرگ ایک گاؤں سے گزرے تو ان سے ایک عورت نے کہا کہ میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی بزرگ میں تیرے لیے دربار میں چراغ جلاؤں گا کافی سالوں بعد بزرگ اسی گاؤں سے گزرے اور اس عورت کے گھر گئے تو اس کے بارہ بچے ہو چکے تھے بزرگ تمہارا شوہر کہاں ہے عورت وہ آج کل دربار ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ چراغ بھجا دیں پرنام جنگ بیٹھا رو رہا تھا ایک دوست نے رونے کی وجہ پوچھی تو سردار جی کہنے لگے بیہا میری ماں مار گئیے دوست نے تذیت کی اور چلا گیا دوسرے دن بعد اس نے دیکھا کہ پرنام سنگ پھر بیٹھا رو رہا تھا دوست نے دوبارہ رونے کی وجہ پوچھی تو سردار جی نے کہا بیہا آج میرے وڈے بھرادہ ٹیلی فون آیا سی اوڈی ماں مار گئیے آج اوڈے گم بیٹھ رو رہا ماں کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا آپ نے زندگی بھر شادی کیوں نہیں کی انہوں نے بتایا کہ یہ میری جوانی کی بات ہے میں ایک شادی میں گیا ہوا تھا وہاں میرا پاؤں میرے پاس کھڑی لڑکی کی چادر پر پڑ گیا وہ سام کی طرح سسکاری مار کر ایک دم پلٹی اور شیر کی طرح دھاڑی بلڈی ہیل اندے ہو کیا میں گڑ بڑا کر مافی مانگنے لگا پھر اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ بہت ہی پیارے دھیمے لہجے میں بولی اوہ ماف کیجئے گا میں سمجھی میرے شوہر ہیں بس جناب اس دن کے بعد میرا شادی والا کیڑا ہی مر گیا ایک لڑکا ایک لڑکی سے بے انتہا پیار کرتا تھا اس نے سوچا کہ اپنے پیار کا آغاز کیسے کروں پھر اس نے سوچا کہ لڑکی کو میسیج پر آئی لاب یو لکھ کر سینڈ کر دیتا ہوں پھر اس نے ایسا ہی کیا تھوڑی دیر بعد ریپلائی آیا اس نے سوچا کہ یہ میسیج سرپرائزڈ ہے میرے لیے صبح اٹھ کر پڑوں گا وہ خوشی خوشی سو گیا اور ساری رات یہی سوچتا رہا کہ کیا جواب ہوگا دل ڈرتا بھی تھا کہ نراض ہی نہ ہو جائے اور صبح اٹھ کر اس نے پہلے دو رکعت نفل پڑی پھر جیسے ہی اس نے میسیج پڑھا اس میں لکھا تھا ڈیئر کسٹمر یور میسیج سینڈنگ فیلڈ پلیز ریچارگ یور ایکاونڈ فرسٹ اینڈ ٹرائ اگین ٹیچر پپو سے جب بجلی چمکتی ہے تو ہم کو روشنی پہلے اور آواز بعد میں کیوں سنائی دیتی ہے پپو کیونکہ ہماری آنکھیں آگے ہیں اور کان پیچھے ٹیچر آپ کے بیٹے کو پڑھنے کا بلکل شوق نہیں ہے سردار یہ بات بلکل غلط ہے اگر میرے بیٹے کو پڑھنے کا شوق نہ ہوتا تو ہر کلاس میں دو سے تین سال کیوں لگاتا ایک شخص کی بیوی بیمار ہو گئی اس نے پوسٹ لگائی کہ بیوی بیمار ہے دعا کریں پچاس کومنٹس میں یہی پوچھا گیا کہ بھئی دعا مرنے کی کرنی ہے یا بچنے کی بیٹی میں پڑوسی سے پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ بھاگ رہی ہوں باپ شکریہ بیٹی تم میرا پیسہ اور وقت دو نہ بچا رہی ہو بیٹی ارے ابو میں آپ کو امی کا خط سنا رہی ہوں اگر آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہے تو اپنے سسرال میں اس راج سے کبھی پردہ نہ اٹھائیں برنہ باقی ساری زندگی خاندانی درزن بن کر گزرے گی سمجھ رہا سمجھ رہا ایک پنجابی اپنے تین دوستوں کے ساتھ پیزہ کھانے گیا ویٹر پیزے کے چار ٹکڑے کروں یا آٹھ پنجابی یا چار ہی کر دے آٹھ کھا دے نہیں جانے واہ کیا سین ہے ڈاکٹر ایک گھنٹہ پہلے آ جاتے تو ہم اس کو بچا لیتے پپو اور پندرہ منٹ پہلے ہی ایکسیڈنٹ ہوا ہے لکھ دی لانت تیری ڈاکٹری تے اب یہ بچا آئے گا نا بیڈو ایک سردار بہت دکھی تھا آدمی کیا بات ہے کیوں دکھی ہو سردار یار ایک دوست کو پلاسٹک سرجری کے لیے پیسے دیئے تھے اب پہچانا نہیں جا رہا شیخ کا بیٹا گل فرنڈ کے ساتھ گھوم کر گھر آیا تو باپ نے پوچھا کتنے پیسے خرج کیے ہیں بیٹا پچاس روپے باپ اتنے سارے بیٹا اببا اس کنجوس کے پاس تھے ہی پچاس اپنی بیوی کی قبر پر ایک صاحب نے لکھوایا میری زندگی کا چراغ بجھ گیا کچھ عرصہ بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی اور قبر کی تختی پر اپنے ہاتھ سے لکھ دیا لیکن میں نے یہ چراغ دوبارہ روشن کر لیا ہے وہ میری کالج کے زمانے کی دوست تھی چالی برس بعد ایک دن شاپنگ مال میں ملاقات ہو گئی باتوں کے دوران کہنے لگی کہ میں نے ماسٹر کر لیا تھا میں نے بھی ڈب ڈباتی آنکھوں سے کہا تمہارے چلے جانے کے بعد میں نے بھی استانی کر لی تھی اب وہ پڑھانے گئی ہوئی ہے ایس ایچو روزانہ اپنے تھانے کے سپاہی سے ناشتہ کیا کرتا تھا ایک دن ایس ایچو صبح ہائی کوٹ چلا گیا تو واپسی پر سپاہی سے پوچھا کہ میرے ناشتے کے کتنے پیسے لگتے ہیں سپاہی سر جی کوئی بات نہیں جتنے بھی لگتے ہوں ایس ایچو نہیں تم بتاؤ سپاہی نے سوچا کہ شاید ایس ایچو کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے اس نے کہا سر جی ساڑھے تین سو روپے روزانہ لگتے ہیں ایس ایچو چال پھر کڑ تین سو روپے کیونکہ آج میں ناشتہ باروں کیتا ہے بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو پرنام سنگھ نے نئی کار خریدی پہلے روز ہی لانگ ڈرائیو کے لیے سڑک پر آ گیا گر سے تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ کار ایک دودھ والے کی سائیکل سے ٹکرا گئی دودھ بیچنے والا موٹا پہلوان تھا وہ نیچے گرا ہلکی پھلکی چوٹیں آئیں دودھ سڑک پر بہ گیا سائیکل کا چمٹا ٹیڑا ہو گیا جتنی دیر میں پرنام سنگھ نے گاڑی روکی پہلوان اٹھ کر اس تک پہنچ گیا پرنام سنگھ کو گرے بان سے کھینچ کر کار سے باہر نکالا اور خوب پھینٹی لگائی اچھی طرح دولائی کرنے کے بعد وہ پرنام سنگھ سے بولا اے تیونا سٹنا دا حساب تھی جڑیاں میں نو لگیاں میرا دودھ دولیا سائیکل دا چمٹا ونگا ہویا او دے بدلے میں تیری گڑی بننا گا یہ کہہ کر پہلوان نے ڈنڈا اٹھایا اور کار کی بتی توڑ دی پرنام سنگھ منت سماجت کے لیے آگے بڑھا تو پہلوان نے زمین پر ایک لکیر کھینچی پرنام سنگھ کو اس کے دوسری طرف کھڑا کیا اور کہنے لگا میں نو آرام نال گڑی بھان لینڈ دے جے تو لکیر ٹپی تے میں تینو بھی بھان دیاں گا یہ کہہ کر پہلوان جی نے گاڑی کی ایسی تیسی پھیڑنا شروع کر دی جب گاڑی کار سے بسکٹ بن گئی تو وہ واپس پلٹا دیکھا تو پرنام سنگھ کھڑا ہنس رہا تھا اے میں تیری گاڑی بھان دی تی توں پھر بھی ہس رہاں ہیں کیوں پرنام سنگھ کہنے لگے میں دس دینا پہلوان جی میں نو مارو گے تے نہیں پہلوان بولا نہیں ماراں گا توں گال دس پرنام سنگھ کہنے لگے پہلوان جی تُسا میں نو کیا سی توں لائن نہیں ٹپنی جو دوں تُسی میری کار بھان رہے سو میں ساتھ واری لائن ٹپی تو آنو پتہ ہی نہیں لگا ایک بڑی عورت گر پڑی میں نے بھاگ کے انہیں اٹھایا اممہ نے سر پر ہاتھ پھیٹتے ہوئے دعا دی پتہ توں میں نو چکے راب تے نو چکے